موسیقی 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 وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سیدلت قیائب الاسفیا مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب وعلا قوصیعه لاسیما بطیت اللہ فلردین روحی وعلا روح العالمین لطراب مقدم الفدا واللحنت الدائمتو على اعدائه مجمعین من الآن الى قیامیم الدین اما بعدو فقط قال سجد الساجدین وزین العابدین علیہ السلاة والسلام وعطینا ستا وفضلنا بالسبعین وعطینا العلم والحلم والسماحة والفساحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین وفضلنا باننا من نبی المختار ومن نصدیق ومن نعصد اللہ ومن نطیار ومن نصدین ومن نمحدی حابحل امہ سلامت اللہ محمد وعلا اللہ وآلہ 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 مجھے پورا احساس ہے کافی تاخیر ہو چکی ہے بہت تیزی سے مطالب کو پیش کروں گا آپ کی خدمت میں مسلسل محرم سے پہلے سے سفر میں ہوں آج بھی دن میں لئیہ میں پھر اس کے بعد دیرہ عزیزان میں رباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو الفاظ پیش کروں گا انہیں قبول فرما لی جائے گا بلہ وآلہ 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 بانی مجلس نے اپنے فرزن سے عباس عزیزی جو اس وقت ہسپتاز میں ایٹمٹھے ہیں ان کے لئے تماثر دعا کی پروردگار حق بیمارے کر بلا انہیں صحت کو لینا ہے پروردگار جتنے مریض ہیں سب کو صحت کام راج علاہ وآلہ اور حاضرین کی تمام حاجہ قبول فروا ہے اختدام پہ اللہ ظاہر قابل کر آمد تو اس لئے اس وقت دعا نہیں کر آپ آؤں گا اسی لئے اختدام ہے پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما ہے جہاں جہاں عزداری ہو رہی ہے جہاں جہاں عزدار ہیں سب کے حفاظت فرما ہے اور پروردگارہ جو بھی عزداری کو ذکر حسین کو میلی آنکھ سے دیکھئے اسے غارت فرما ہے ایزا نے کرامی میں نے جو انتخاب کیا ہے خطبہ ہے مولا سجاد علیہ السلام وہی سے میں مولا کے کچھ فضائف پر پیش کروں گا شاید آپ کے کچھ مطالب جلید ہوں میں تھوڑا محول پہلے بتا دوں کہ کس محول میں مولا نے خطبہ دیا اگر سنن پسند فرمائی نہیں ایزا نے کرامی پہلی سفر اول سفر ایک سچ ہو جری عاشورہ ہو چکا اس کے بعد پہلی سفر کو اول سفر کو مولا سجاد پہنچے بیمیوں کے ساتھ جمعہ کا دن تھا اور جس نے جمعہ کا خطبہ دیا اس نے مولا امیر کا نام لے کے توہین کی یہ بنو میہ کا ایک وطیرہ تھا یعنی آپ کی بیداری مجھے محضوظ کرے گی کہ آپ سارے حضرات اس محبت سے جس سے دیکھ رہے ہیں میں سارا محول بتا رہا ہوں تاکہ پھر خطبے کا آپ جس طرح سے فضائل کا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ لطف لے سکیں کہ جو مولا نے فضائل پیش کی ہے تو ایک مرتبہ اول سفر جمعہ کا دن تھا خطیب جو تھا خطبہ دینے والے کو خطیب کہا جاتا ہے البتہ وہ اتن تحیم ملعون آدمی تھا درباری ملت تھا درباری کی نشانی یہی ہے کہ آل محمد کا دشمن ہوتا میں اپنے اندار سے پیش کروں گا میری بے باقی آپ جانتے ہیں میں کانون جتنے مرضی پاس ہوتا رہے ہیں میں نے جو پڑھنا میں وہ ہی پڑھ رہا ہوں آپ سب سلامت رہے ہیں رات کے اس پہر میں اتنا مجمعہ ہیں سڑک کے اوپر آپ نے مجلس کا احتمام کیا جناب سیدہ قبول فرمائے تو اس نے خطبہ دیا مولا امیر کا نام لے کے اس نے دوہیم کی ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام جیسے ہی آئے تو آپ نے چاہا کہ خطبہ دیں جیسے ہی آپ خطبہ دینا چاہتے تھے اس خطبے کے بعد تو ایک مرتبہ یزید نے اپنے جلاد کو بلایا یزید ایک بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے وہی سے کہا جلاد کو اس قیدی کو خطبہ دینے مت دینا یہ خطبہ نہ دیں سپاہی آگے پڑھے فوج آگے پڑھے جلاد آگے پڑھا امام سجاد کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا کہ آپ کو اجازت نہیں خطبہ دینے جب بھی امام وقت پہ پابندی لگی تو وہاں پہ کسی نہ کسی سیدہ نے قیام کیا اس سے زیادہ کھل کے مجھ سے نہ کہلوائیے گا مطلبہ یا نہیں بیزارہ گرامی پہلے علی پہ پابندی لگی تو اس وقت کی سیدہ نے خطبہ دیا تھا چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرہ نے خطبہ دیا اور میں محول سال آپ کے سامنے بنا رہا ہوں تاکہ آپ پہنچ سکیں جو جبلے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ جناب زینب قبرہ نے دیکھا امام وقت پہ پابندی لگا دی گئی خطبہ دینے سے روک دیا گیا جناب زینب اٹھی اب تک کئی مرتبہ یزید بی بی سے مخاطب ہو چکا تھا کئی مرتبہ اس نے پوچھا ان میں زینب کون ہے لوگوں نے بتایا بی بی نے جواب نہیں دیا وہ بار بار کلام کرتا آپ زینب ہیں بی بی جواب نہیں دی گئی اس نے پھر سلام کیا سلام ہو آپ پہ تاکہ بی بی جواب دیں توجہ رہے مجمع کی کیونکہ سلام کرنا مستحب ہے جواب دینا واجب ہے لیکن مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے پہنچ گئے ہیں پہنچ رہا ہے آزرا تو سارے مسلمان کہتے ہیں جناب زینب کونہ نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا اب اگر کسی میں جرت ہے تو کہیں نبی کی نواسی کو مسئلہ معلوم نہیں چھا یا پھر مانو بی بی اسے مسلمان نہیں مانتی تھی آپ سلامت رہنات کے اس پہر میں اتنی محبت سے سن رہا ہے سکلے شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں سکلے شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں پھر بھی کئی لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں نقطہ باقابی ابتراب نہیں جن کو وہ آج حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد دی نہیں وہ درے زہرہ پہ دربان بنے بیٹھے ہیں نارے حیدری میرے درخواست ہے کہ چونکہ وقت بہت دیر سوچ گئے اگر میرے بھائی قرآن منا کوئی اگر روایہ کرنا پیش کرے تاکہ میں مکمل کر سکوں مطالب بہت سے ذہن میں لے کے آیا ہوں آج ہی رات مجھے مجلس پڑا ابھی چند بہت کم دیر سے پہلے پہنچا ہوں اور مجھے فوراں یہاں سے ایک اور دکھا جانا ہے تو ہاتھ جڑ کے پیش کروں گا کوئی برا محسوس نہ کرے جو مطالی پیش کروں اسے دل سے جیسے محبت سے دیکھ رہے ہیں ویسے سنیا آپ سب سلامت رہے ہیں تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا جناب زینب سلام کا جواب نہیں دے رہی عزیزانہ کے نامی جناب زینب نے سلام کا جواب نہیں دیا جس کے سلام کا جواب نبی کی نمازی نہ دیں تو مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ کہنا حیزر 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 توجہ فرما رہے ہیں عزیزانہ کے نامی میں نے پہلے ہی کہا تھا میں بہت کھل کے پڑھوں گا ہمارے جس کے نبی کی نمازی نے سلام کا جواب نہیں دیا تو عزیزانہ کے نامی اسے اگر کوئی رضی اللہ کہے تو پھر اس پہ بھی بے شمار میں پہلے کہہ چکا ہوں میں بھرکھوں کے پڑھنے کے آنے اب تک یزید بی بی سے کلام کرتا تھا بی بی جواب نہیں دیتی اب جب بی بی نے دیکھا نا امام میں وقت پہ پابندی لگ گئی اور خطبہ دینے کی جازت نہیں بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور بی بی نے خطبہ شروع کرنا چاہا یزید نے آوازی جلالت کو سپاہیوں کو روکو اس بی بی یہ خطبہ نہ دینے پائیں سارا دربار دیکھ رہا تھا کہ ایک بوری خاتون ہے اور وہ خطبہ دینا چاہ رہی ہے یزید نے لوگ بیا اب کیا کیا بی بی نے خود کلام کیا یزید سے جو بلندی پہ بیٹھا تھا ایک مرتبہ کہا یبنا تلقا کچھ لوگ پہنس گئے باپنیوں کے لئے ترجمہ کر دوں تلقا جماعین تلید کی تلید کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو لڑائی ہو ان میں سے ایک دوسرے کو گرانے جب زیر کر لے تو اس کے سینے پہ پاؤں رکھے گئے جا میں نے تجھے آج معاف کر دی یہ آج تجھے بخشیہ قتل نہیں کر رہا چلا جا اب جناب زینبہ گمرا نے کیا کہا یبنا تو لقا ایک کا نہیں بھول گیا تو کن کا میٹا ہے میرے بابا نے فتح مکہ پہ تیرے اجنات تو جانے دیا تھا چلتے رہیے گا میرے ساتھ تو بی بی نے ایک مرتبہ کا یبنا تو لگا اوہ قلیق کے بیٹھے ایک کے نہیں اب میں رشتے بھی نہیں بتا سکتا ہوں کون کون سا رشتہ اصلی تھا میمی نے کہا بھول گیا اپنے اجداد کو میرے بابا نے جنہیں جانے دیا تھا تو ان کی اولاد ہے میں علی کی بیٹی ہوں روک سکتا ہے تو روک کے دکھا میں خطبہ دوں گی مجھے معلوم ہے سب کے جذبات اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا میں علی کی بیٹی سارا دربار کہنے لگا یزید یہ ایک خاتون بوری ہے قیدی ہے رسیوں میں ہے کیا کر سکتی ہے بولنے دے یزید کا جواب سکتا ہے اسے کہا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے نا جب ان کے خاندان کا کوئی بھی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا اسے بھی پتا تھا یہ کون ہیں تو سارا دربار ایک مرتبہ کہنے لگا ہے نہیں یزید یہ قیدی ہے بول لیں اب یزید نے دیکھا کہ سارا مہور اس کے خناف چڑھا گیا ایک مرتبہ جلال سے کہنے لگا ہٹ جائے اب جناب زینب نے کیا کیا بی بی نے ایک مرتبہ خطبہ دیا بہت تفصیل سے اور اس خطبے کے اندر ڈیڑھ دو صفے کے اندر بی بی نے تعرف کروایا میں کون ہوں حسین کون سجاد کون اور پھر ایک مرتبہ یزید کا نام لے گا یا یزید کیت قیدک وَسَحَا سَحِيَكْ وَنَاسِبْ جُهْدَكْ وَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا اے یزید تُو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی تُو جتنے مکروف ریب کر سکتا تھا تُو نے سارے مکروف ریب کر لی اگر تجھ میں اور طاقت ہے اور طاقت لگا لے اب بھی بھی قسم کھا رہی ہیں اللہ کی بی بھی کہتی ہیں وَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا خدا کی قسم اللہ کی قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہیں میں جملہ کہہ گیا ہوں بی بھی کہیں یزید تُو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی تُو جو کر سکتا تھا تُو نے کر لیا خدا کی قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہیں سارے درباری سات سو کرسی نشید ہیں ایک مرتبہ کہنے لگے یہ کیا کہہ رہی ہے بی بھی ابھی ابھی اس بی بھی نے تعرض کروایا اپنا کہ میں نبی کی نواسی ہوں اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی ارے مٹ تو گئی یہ بھائی مارے گئے بیٹے مارے گئے یہ خود قیدی ہے کوئی ہے نہیں تو یہ مٹ گئی ہے کیوں کہہ رہی ہے یہ اللہ کی قسم ہم مٹنے والے نہیں بی بھی کہہ رہی ہے کہ تم آج سن رہے ہو حکومت یزید کی تخت یزید کا تاج یزید کا سکہ یزید کا فوج یزید کی دربار یزید کا لیکن خدا کی قسم ایک وقت آئے گا اسی دمشق میں نہ یزید کی حکومت ہوگی نہ سکہ ہوگا نہ تخت ہوگا نہ تاج ہوگا اس کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا میرا حرم ہوگا پورے شہر میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینہ زیدہ زینب کے شہر میں خوش آمد ہے اللہ کی ہے اللہ کی ہے آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق اتابعہ خوش آمد ہے ایسا نعرہ لگائیں گے گواز نجف عشرف تک جانی چاہیے بچولا یادولا مولای کانات جناب امیر البامنید شہر خدا فکر جناب بطالب شاہ بودراب مولای کانات نعرہ ایسا نعرہ مولای سے بھی کہتے ہیں اوہ حسینی مدد کر دے خوراں آ جائے گا نیم ادمان کسی غیر مسلم سے بھی کہیں گے نا حسینی تو خوش ہوگا اور اگر کسی مسلمان سے بھی کہتے ہیں کہ اوہ یزیدی گروان میں ہاتھ دار دے گا کیونکہ سب کو پتا ہے حسینی ہونا سعادت ہے یزیدی ہونا گالی ہے تمجھو فرما رہے ہیں جیسے لینے گا اب سارا دربار کہنے لگا سب کی آنکھوں میں آنسو سب کہنے لگے یہ بی بی بہت با عظمت جب بی بی نے اپنی عظمت منوا لی نا تو ایک مرتبہ بی بی نے رکھی ہے مولا سجاد کا کہا قوم یا سیدی و مولائی اے میرے مولا اے میرے آقا اے میرے امام کھڑے ہو جائیے خدبہ دیجئے میں نہیں پہنچا سکا جب سارے دربار نے مان لیا کہ یہ بی بی بہ عظمت ہے تو بی بی نے کہا میری عظمت مانتے ہو یہ میرا بھی امام ہے اب جب جناب زینب گبرا نکام فرمایا نا کہ اے میرے امام کھڑے ہو جائیے اب یزید میں طاقت نہیں کہ مولا سجاد کو روک سکتا اب سارا دربار کہنے لگا آپ بھی منبر پہ آ جائیے جب مولا نے زنجیروں کو سمیٹا نا اپنی سمالا اور کھڑے ہوئے خدبے کے لیے تو سارا دربار کہنے لگا آپ منبر پہ آ جائیں ہم آپ کا خدبہ سننا چاہتے ہیں مجمع کی دمجھو تو امام نے لفظ کہا جو شیعہ سننی تمام پور رخیم نے لکھا امام نے ایک مرتبہ منبر کو دیکھا کہ حاضر اعود اس لکڑیوں کے دھانچے پہ جو نہیں پہنچے کھن کے بتا دوں امام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر منبر سے علی کی توہین ہو تو لکڑیوں کا دھانچہ اور مولا کے فنائلوں تو منبر ہے یہ لکڑیوں کا دھانچہ میں اس لکڑیوں کے دھانچے پہ نہیں آتا ایک مرتبہ سارے دربار میں کھڑے ہو کر کے مانے سجاد سے درخواست کیا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ امام نے زنجیروں کو سبھالا اب یزید پریشان کی یہ خطبہ دینے والے ہیں میں چند جملوں کی صرف تشریف کروں گا میں مولا آپ کو سلامت ہو کہ آپ سب سلامت رہیں تو میں جو جملے پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ مولا نے تعرف کر انا اپنو محمد المصطفیٰ میں محمد المصطفیٰ کا بیٹا مجمع کہنے لگا ہمیں تو بتایا تھا باغی آئے ہیں قیدی کہہ رہا ہے وہ آل رسول ہے بتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں امام نے اجداد کے نام ہے انا اپنو محمد المصطفیٰ میں اس محمد کا نوازے کا بیٹا ہوں جو میراج پہ گئے امام نے رسول خدا کے فضائل بیٹا پھر کہا انا اپنو علی مرتضی میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں میں فاطمت زہرہ کا بیٹا ہوں میں خدیجت القمرہ کا بیٹا ہوں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں بتا نہیں مجمع ہے یا نہیں امام نے پھر کہا میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں جس کا سر سامنے رکھا ہے اب ایک مرتبہ امام نے اپنا تعرف کروانے کے بعد چند جملے کہیں جب دو جملوں کی تشریح کروں گا بس اسی پر تمام کر دوں گا ایک آگرہ جتنا بھی ہے وہ اسی دو جملوں پر امام نے کہا چھ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اہل بیٹ کو ان سات فضائل ہمارے ہیں کسی اور کے لئے چھ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی سننا پسند فرمائیں گے امام ہمارے ہیں عطین السدت یزید تجھے نہیں ہمیں اللہ نے چھ چیزیں عطا کی میری تشریح پہنچ رہی ہے بھئی سے زیادہ کھل کے نہ پڑھیں اس زیادہ کھل کے پسندہ کے حلوہ یہ قائدہ نہیں کہا ہمیں مولا نے فرما سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شیر کہنا اور ہے قید سلاسل میں فسیح و بلی خطبے دینا اور ہے شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی یزید اپنی فوج کے سامنے قیدیوں پہ روک چھارنا اور ہے رسیوں میں ہوتے ہوئے بی بی کا کہنا میں علی کی بیٹی ہوں ہوں بل محبتہ فی قلوبل مومنین بس بھئی اس وقت گرمی مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہی اس لئے جلدے جلدے چلتا رہوں گا بی بی فرماتی ہے اور مومنوں کے دلوں میں جناب سید نے سجادہ فرماتے ہیں مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے دلوں پہ راج کرنا اور ہے دلوں پہ راج آل محمد کا چاہے حکومت کسی کی بھی ہو میں جملے کہہ گئے ہوں بی بی نے کیا کہا تھا ذکر ہمارا مٹنے والا نہیں مولا فرمارے ہیں ذکر کیوں نہیں مٹے گا کیونکہ ہمارے فضائل یہ ہے آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے کبھی بھی کوئی ذکر نہیں مٹا سکتا جو آل محمد کا ذکر مٹانے کی کوشش کرے وہ ہواوں میں پھٹکے بکھر جاتا سب کے ذہنوں میں تاریخ ہے ہر دنیا کے تاریخ سب بچے بچے کے ذہن ہیں میں آپ کے محبتوں کا ممنون ہوں کہ آپ اس گرمی میں اس محبت سے بیٹھ کے سن رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے عرفاز کو قبول کر لیجے گا میں ممنون ہوں آپ کا عزیزانہ کے نامی ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا یہ چھے ہماری اللہ نے ہمیں چیزیں عطا کی ساتھ ہمارے فضائل اب ذرا مولا کے فضائل سن لیتی ہے کہیں پہ مولا علی کے بھی مولا امام سجاد کے بھی دونوں پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے پیش کروں گا سینے میں طاقت نہیں گلے میں طاقت نہیں لیکن خونے جگڑ آپ بھی خدمت میں پیش کر رہا مولا کہتے فضلنا بے اننا منن نبی ہمارے فضائل میں یہ ہے کہ نبی ہم میں سے ہیں نبی ہم میں سے ہیں ذرا اٹھا کے دیکھئے نحج البلاغہ میں خط ہے مولا علی علیہ السلام کا اسی مضمون کا توجہ سارے مجمع کی توجہ جب کسی نے شام سے مولا علی کو خط لکھا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلے کر لیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اور آپ کے خاندان ملتے جلتے ہیں مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا سارے مجمع کی توجہ جیسے ہاتھ بندن نے ہاتھ جوڑ کی آپ کی خدمت میں مولا فرماتے ہیں خبردار میرے بھی پوستر نام نے کر لیے مانے مولا نے خط لکھا اور کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا منا نبی و منکم المکذف ہمارے خاندان سے نبی تیرے خاندان سے نبی کو چھپلانے والا پہنچ گا پہنچ گا میں نے نام نہیں لیا جیسے لکھا تھا اس کے نانا کی بات مطلب وہ تو جو پابندی لگی وہ کافیری منا اس کا تو نام نہیں سکتے ہیں اطباہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بلہ مولو زغیرہ لکھانا نارم بھئی آپ کی محبتوں کا ممنون تو مولا نے اسے لکھا کہ دیکھ اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا ہمارے خاندان سے نبی تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا منہ اسد اللہ اللہ کا شیر ہمارے خاندان سے وَمِنْكُمْ أَسَدُ النَّحْلَاف تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر اس کا مامو توجہو سارے پر مکنے ابھی نارا نہیں نارا آئے گا میرے آپ سے قادر آپ بھی نارا لگائیں گے مولا نے کہا نبی ہمارے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا تمہارے خاندان سے اللہ کا شیر ہمارے خاندان سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر تمہارے خاندان سے مِنَّا سَيَّدَةُ النِّسَا قائنات کی ملکہ فاطمہ اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا جس کے لئے اللہ نے کہا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے ہیں اور تمہارے خاندان سے پھر مولا کہتے ہیں مِنَّا سَيَّدَةِ شَبَابِ اَحْلِ جَنَّةِ جوانانِ جنت کے سردار حسن حسین ہمارے خاندان سے وَمِنْكُمْ سِبِيَدُ النَّا اور تمہیں جہانم کے بچے ہیں ہای ہای ہی ایدر ہی ایدر ہی ایدر ہی ایدر نیلی ہی نیلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مردابا مردابا اللہ امام صلی اللہ توجہ فرمانے حزیزہ نگل بہت خوبصورت اندازم مولا ہے امیر علیہ السلام کے خط لکھنے کا اور مولا ایک مرتبہ کہتے ہیں تو کہتا ہے بیٹھ کے فیصلے کر لو اتنے لوگ مر رہے ہیں تو خوج تول آیا تھا یا میں اور اگر تُو چاہتا ہے لوگ نہ مریں تو ایک تلوار تولے دوسری تلوار میرے پاس ہے بھئی میں اپنے انداز سے پورا خونے دکھا دے رہا ہوں خدا رسول کی قسم جب یہ جملے پڑھتا ہوں میں یہاں نہیں ہوتا میں نجف میں ہوتا ہوں سارے مجمع کی توجہ مولا نے فرمایا کہ ایک تلوار تولے وہ تلوار ذرفقہ جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی جس سے میں نے تیرے اجداد کے سر توڑے تھے سارا کے سیف و مائی وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے جملہ کہ سن لے نہ علی کا بازو کبزور ہوا ہے نہ ذرفقار کود ہوئی ہے آجا شیر بڑھا بھی ہو جائے شیر شیر بڑھا بھی ہو جائے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بیٹھ کے داز نہ دو سرے کھارے ہو کے پائیں دفعہ سارے کھڑے ہو کے حیدر 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 حیدری 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 حیدر جو حیدر عوضہ معیرہ مقرر کر دیئے چھوڑا ہوں یقین معنی جملے کہنے کے لیے میں وہ خون جگر لگتا میں نے واقع پوری اپنی جتنی طاقت تھی اس سے زور لگا کہ پیش دیا بھارام سے پیش کر دوں گا مرے بھائی نے مجھ سے کہا مولا نے فرمایا کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے نصد و فکار کند ہوئی ہے نا علی کا بازو کمزور ہوا جمعہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک تلوار تولے دوسری میرے پاس ہے وہ تلوار جس سے میں نے تیرے نانا مامو اور بھائی کو مارا تھا بدلہ لینا تو آجا آج بھی علی کے بازو میں تھا میں آپ کے ماں بھی نے اتنا جوش دنایا خوالنا مجھ میں طاقت نہیں تھی بالکل پڑھنے کی کہ آج بھی علی ویسا ہی علی یہ نہ سوچنا ڈاڑی سفید ہو گئی جب میدان میں اتروں گا ہر آدمی کہے گا حیدر آگئے ہیں میں نے اپنے انداز سے بیش لیا مولا علی نے ختمے لکھا تھا جس دربار میں مولا کے نام پہ پابندی تھی کوئی علی کا نام نہیں لے سکتا تھا وہی دربار تھا یزید نے سوال کیا ان ساری بی بیوں میں یہ مرد کون ہیں مولا سجاد نے کہا انہا علی ابن الحسین میں حسین کا بیٹا علی ہوں اس نگاہ میں مجھے تو بتایا تھا کربلا میں مارا گیا کہا وہ میرا بھائی علی اکبر جا کہا یہ سارے مردوں کے سارے ہیں یہ ایک بچے کا ساتھ ہے مولا نے کہا یہ میرا بھائی ہے اس کا نام بھی ہے علی ابن حسین اب یزید نے دنس کر کے امام سجاد سے کہا کہا تیرے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا مولا نے فرمایا میرے بابا کہتے تھی اگر میرے سو بیٹے بھی ہوتے ہیں ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا کیوں؟ بنتا بچہ میرا وعدہ آپ سے نعرہ لگائیے کہ ہیدر ہیدر بھی کیجئے گا کیوں؟ کیونکہ مولا جانتے تھے مابا حسین میرے بابا کے نام پہ پابندی تھی اس دربار میں وہی دربار ہوگا علی علی ہوگا حیدر 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 حیدان یہاں اب تو سب میراج پہ ہیں یا نہیں مولا امیر علیہ السلام نے خط میں لکھا چاں مولا سجاد علیہ السلام نے کیا کیا؟ کبھی یہ جتنی خط آئی تھے نا تو زبانی سن لے توجہ مولا سجاد نے کیا کیا آپ نے کہا ہمیں چھجی دیا اٹا کی گئی ساتھ ہمارے فضائے پیش کر دوں وَرَمِنَّ النَّبِي نبی ہم میں سے ہیں دنیا میں کسی کو یہ فضیلت نہیں نبی مختار امام نگل صرف نبی نے کہا مِنَّ النَّبِي المختار جس کو کل کا کل اختیار وہ نبی ہم میں سے ہیں میرے کچھ بھائی پہنچ گئے ہیں میں جا رہا ہوں میرے سارے بچے پہنچ گئے ہیں نہیں کہا صرف نبی مِنَّ النَّبِي المختار وہ نبی جسے کل کا کل اختیار ہے جس کے پاس کل اختیار وہ اسے کہتے ہیں ملایت مطلقہ کے معنی ہے توجہ اس کے پاس پوری کی پوری ملایت ہے اور وہ خود کہہ دے جس کا میں بولا سباک ساتھ دل بولا سباک ساتھ دل بولا ملا حاجت روا مولا علی مولا علی مولا سبی بولی فلق بولا علی مولا علی مولا کل ایمار کل قرآن نعرہ حیدری عوضہ فرمانے سے داری ہے اور ایک مرتبہ مولا نے فرما مِنَّ النَّبِي المختار نبی مختار ہم میں سے لیکن صرف یزید نہیں سن رہا پورا دربار سن رہا مولا سجاد نے فرمایا کہا مِنَّ النَّبِي المختار کچھ جملوں کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا اگر کروں گا بھی تو اشاروں میں آگے پڑھنا پڑے گا میری مجبوری سمجھ رہے ہوں گے میرے لئے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ آپ کے لئے ہوگا بالی کے لئے مسئلہ ہوگا امام نے فرما مِنَّ النَّبِي المختار نبی مختار ہم میں سے مِنَّ صِدِّق صِدِّق ہم میں سے مولا نے کہا صِدِّق اِقْبَر صِدِّقہِ کُمْرَ بہت کون ہو سکتا ہے صِدِّق اِقْبَر کون ہو سکتی ہے صِدِّقہِ کُمْرَ جو بھی ہوگا وہ وہی ہوگا جو پہلہ میں گیا ہوگا مِنَّ اللَّا مَنِ مَنْ مَكَمْلَ کر دیا آپ سلامت رہے اللہ کہہ رہا میں ٹھوٹوں پہ دعنت بھیجوں گا تو ایسے سچے آئے جن کے کوئی مثال نہ امام نے فرمایا نبی ہم میں سے صِدِّق ہم میں سے اللہ کا شیر یہاں پہ سب علماء نے لکھا کہ مراد ہے حضرت حمزہ توجہ رہے ہیں دیکھیں اللہ کے شیر بہت سے حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر حضرت جعفر تیار بھی اللہ کے شیر مولا عباس علیہ السلام بھی اللہ کے شیر اللہ کے شیر تو سارے امام ہیں لیکن اصد اللہ الخالد صرف علیہ نے دے میری بات پہنچ گئی مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کا شیر حملے سے ہے حضرت اللہ الغالب یعنی سارے شیروں پہ جو غلبہ لے جائے وہ صرف علیہ نے بھی تھا میری بات پہنچ گئی بہت دیر تو نہیں ہو گئی اگر ایک جملہ کھل کے پڑھ دوں یہاں خیب آپ جتنا جوش دل آ رہے ہیں تمہیں پیش کرنا چاہتے ہیں اجدانہ کی رامی میں ایک ٹی وی کا پروڈرام دیکھ رہا تھا جس کے اوپر شکاری کو لکھے گا ہے شیر کا شکار کرتا تھا اس کے ساتھ بہت زیادہ بہت زیادہ کیمرے کے کروز سارے چلے گئے اس نے گولی ماری شیر کو شیر گر گیا ساٹھ سفتر لوگ ساتھ تھے کبھی تم نے شیر مار دیا جاؤ اور اس نے کہا سنو میں ہوں شیر کا شکاری تمہیں نہیں پتا رکے رو کبھی جب شیر مر گیا گر گیا تم نے گولی ماری گر گیا کہا نہیں جب یہ زخمی ہوتا نا زیادہ خطرناک ہوتا بہت سے رات پہنچ گیا میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ جنگل کا شیر اتنا رو اور جو اللہ کا شیر ہے ہاں جو رو ہاں جو رو ہاں جو رو محبتوں کا ممنون ہوں امام سجاد نے کیا فرمایا نبی مختار ہم میں سے صدیق ہم میں سے اللہ کا شیر ہم میں سے منت تیار وہ جعفر تیار جنہیں اللہ نے دو پر دیئے جناب جعفر تیار کے دونوں بازو خلق ہو گئے جب شہادت ہوئی تو جناب سرورے کائنا جب واپس آئے صحابہ کا مجمع جا تو آپ نے جناب جعفر تیار کے مسائف پڑھیں سارے صحابہ رونے لگیں جب سارے صحابہ رونے لگیں تو کہاں یا رسول اللہ آپ کے بھائی کے دونوں بازو خلق ہو گئے کہاں اللہ نے میرے بھائی کو دو فرشتوں کے طرح سے پر دے گئے میں جملہ کہہ گئے ہوں روک کے واپس آگاں مجھے بتا گئے شیعہ سنی مشترق مجمع مسائف کون پڑھ رہا تھا سرورے کائنا رو کون رہے چھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پیامبر مسائف پڑھیں اور صحابہ روئیں تو سنت شیعہ مسائف پڑھیں اور روئیں تو مدد میری باتیں واضح ہو رہی ہیں میں جانتا ہوں رات بہت ہو چکی امام نے فرمایا جعفر تیار حمی سے ومن نصبتہ الحسن والحسین اللہ کے دو بھیجے ہوئے خاص تحفے رسول اکرم کو حسن حسین حمی سے ومن نمہدی حاضح الامن اس امت کا مہدی حمی سے ایدانی گرامی میں بہت سوچتا تھا مولا سجاد نے یہاں جناب سیدہ کا نام نہیں لیا اپنی دادی کا نام نہیں لیا مولا علی نے لکھا اور حجرہ پہ آیا ہے تو میں نے بہت سوچا پہ سوچا کہ وہاں جہاں مولا کہہ رہے تھے بی بیوں کو کیوں لائے یہاں میری دادی کا نام نہ لیا جائے بہتر ہے وہ باکھسی اور یہ شرابی مجھے بتایا گیا کہ آج تابوت پر آمد ہونا ہے میں چند جملے مولا سجاد کے اس سے پہلے کی تفصیل سے بسائے پڑھو آئیے اگرہ میرے ساتھ چلیے گا پہلے کربلا یقین مانے اس وقت جو میری حالت سے صرف میں جانتا ہوں آئیں اگرہ چند کچھ دیر کے لیے کربلا چلے مولا حسین آخری بدہ کے لیے تشریف لائے مولا سجاد کے خیمے میں تشریف لائے جیسے ہی مولا سجاد نے بابا کو دیکھا آپ نے مولا حسین کی زیارت کی تو فوراں سوال کیا بابا یہ کیا حالت بنا رکھے اینہ 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 امیل عباس بابا میرے چچا عباس کہاں میں رونے میں وہ خلق کیجئے گا فضائل میں مہراج ہو جائے لیکن اگر مسائب نہ ہو تو مجلس مکمل نہیں آل محمد کے مسائب بھی بہت زیادہ جہاں فضائل زیادہ ہے نا مسائب بھی زیادہ ہے تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے سوال کیا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے میرے چچا عباس کہاں ہے تو مولا حسین نے فرمایا قد اوچ اللہ آپ کے چچا مارے گا کہا بابا اینہ اینہ اخی علیو نل اکباب بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں تو مولا حسین نے فرمایا سجاد کب تک سوال کرتے رہے ہیں اور میں کب تک جواب دیتا رہوں گا بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہیں عجلکم اللہ بس بھی ایک مرتبہ مولا سجاد نے سنا سارے مرد شہید ہو گئے مولا کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی کہا بابا میری لی کیا حکم آواز دی اپنے پھوپی کو پھوپی اممہ میرا اسہ لا دیجئے اور میری تلوار لا دیجئے کہا بیٹا اسہ کیوں چاہیے تلوار کیوں چاہیے کہا پھوپی اممہ اسہ پکڑ کے سہارا لوں گا اپنے بابا کی تعظیم میں کھڑا ہو جاؤں گا اور تلوار سے اپنے بابا کا دفاع کروں گا مولا حسین نے فرمایا میرے لال آپ پہ احترام ساقج ہے آپ بیمار ہیں اللہ نے امامت کو بچانا تھا اس لئے مولا سرجاد کو بیمار کر دیا کہا نہیں میرے لال آپ اسی طرح سے چڑھائیت لیٹے رہیے ایک مرتبہ بازوں پکڑ کے کچھ وسیعتیں کہ میں صرف دو جملے پڑھوں گا کہا اے سرجاد جب آپ مدینہ جائیے گا اور میرے ماننے والوں سے ملیے گا تو کہیے گا میرے شیع جب بھی تھنڈا پانی پیگا مجھ غریب کی پیاس کو ضروری یاد کریں میں بھی پڑھوں گا بڑے آرام سے پڑھوں گا مجھے مسائب پڑھنے میں جلدی نہیں ہے بھئی سب آرام آرام سے میرے ساتھ چلتے رہیے گا کہ سجاد میرے شیعوں سے کہیے گا جب تھنڈا پانی پیگا تو میری پیاس کو ضروری یاد کریں جانتے ہیں دوسرا موقع کونسا جہاں مولا حسین نے آپ کو یاد کیا ہے مولا فرماتے ہیں یا لیتکو فی یوم آشورا جنیعا تنظرون کیفا استستی لطفل فا ابو ایرحمون اے کاشیو آپ کربلا میں ہوتے ہیں مولا کہنا آپ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں تم دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مارا لیکن انہوں نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا میرے بچے کو بھی تیر مارے آج راکم اللہ کس سے فرما رہے ہیں مولا مولا سجاد سے میرے شیعوں کو بتا دے نا میرے پہ کتنا ظلم ہوا بس بھئی مولا سجاد اپنے بابا کو ویدا کرتے ہیں جب گیارہ محرم کا دن میں سارے مسائب پڑھوں جو رہنے دوں سنیں کہ سارے مسائب چلیں بھئی جہاں تک آپ چلیں گے میں چلوں گا پانس سے دس منٹ کی زحمت دوں گا اس کے بعد اگر طاقت ہوئی تو پڑھوں گا نہیں تو پھر فوراں کہہ دوں گا تابود بنامت کر دیں بس بھئی اگر دیکھ سکے تو چلیئے گا میرے ساتھ دیکھتے ہوئے مولا سجاد یارہ محرم کا دن نکلا جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو ناقا پہ سوار کرا موٹنی کو بٹھا بھی دیا جائے نا تو خواتین کو سہارے کی ضرورت ہوتی جناب زینب نے ماں کی کنیز جناب فضا تک کو سوار کرا لیکن ایک مرتبہ جب دیکھا نا میں اکیلی رہ گئی تو مولا سجاد کی طرف دیکھا پھر کیا دیکھا گلے میں توک ہے ہاتھوں میں ہکڑیاں پاؤں میں بیڑیا تو بی بی نے فوراں مولا سجاد سے رخ پھیر کے فراد کا رخ کیا اور پلند آواز سے کہا اب باس ذرا آکے دیکھو بہرم کتنی غریب عجر اکمل اللہ بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے جب آپ روتے ہیں کوئی تازے آنے تو نہیں مارتا ہے مجھے نہیں معلوم یہاں بی بیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی بچی آئی ہو اور اسے پتا چلے بچی بے ہوش ہو گئی ہے وہ یہی پوچھے گا نا بچی کو پانی پلایا یا نہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پوچھے نواجہ کس نے مارا تھا عجر اکمل اللہ جب ایک مرتبہ مولا سجاد نے دیکھا نا پھوپی غربت محسوس کر رہی ہیں مولا سجاد آگے بڑے کہا پھوپی امام ابھی سجاد زندہ ہے مولا سجاد نے کھٹنا زمین پہ رکھا کہا پھوپی امام آپ پاؤں میرے گھٹنے پہ رکھیں سوار ہو جائے بی بی نے کہا آپ امام ہے کہا پھوپی امام امام آپ سے کہہ رہے سوار ہو جائے بس پہ جب سوار کرا دیا جناب زینب کو آپ جانتے ہیں نا اونٹنی کی کچھ بلند ہو جی ہے جیسے اونٹنیاں ساری کی ساری کھڑی ہو کے جانے لگیں جناب زینب نے دیکھا مولا سجاد کا ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے پسینہ بہ رہا ہے مولا کے لب کام رہے ہیں جناب زینب نے نجالک کیا حالت دیکھی اپنے آپ کو پشت ناقا سے گرانا بس گرانا تھا مولا سجاد کی غیرت نے برداشت نہیں کیا رو کے کہنا لگے پھوپی امام یہ کیا کیا آپ نے کہا بیٹا سجاد ایک ہی تو مرد رہ گیا ہے بیٹا ایک ہی تو سہارا ہے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ کے چہرے کو دیکھو تو لگتا ہے کہ جسم میں خود ہی نہیں ہے بیٹا یہ کیا حالت ہے سنیں گے میرے جملے کو مولا سجاد نے بنایا پھوپی امام خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے جوان جہان بیٹا ہو دوہے باپ کا لاشا دھوک میں تبتی ریت پہ پڑا ہو بیٹے میں طاقت ہو لیکن باپ کو تفنانے کی اجازت نہ ہو مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد بیٹا بس ایک ہی ہمارا سہارا ہے بس بھئی میں نے تمام کر دیا مولا سجاد جب مدینہ آئے چھنا تو ہر آدمی پوچھتا تھا مولا سب سے سخت وقت کہاں گزرا تو آپ ہمیشہ روکے گئے تھے اشاہ 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 مولا بازار تو کوفے میں بھی چھا یہ شام کا بازار آپ اتنا کیوں یاد کر کے روتے ہیں مولا نے فرمایا کوفے کے بازار کو سجایا نہیں گیا شام کا بازار سجایا گیا وہ مٹھائیاں بات کے کہتے تھے ہم نے مار دیا حسین کو دو روایات پڑھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کہوں کہ آپ کا جو ہے وہ تعبود برامت کی عدی ہے بس بھئی آج میرا پورا دل ہے کہ میں اس طرح سے جمعہ تعبود برامت لاؤں کہ اگر میں مدینہ میں ہوتا تو میں کیسے کانتھا دیتا میں تڑکتا اپنے بدن کو زمین سے مس کرتا جنت ودی کے زمین کو چومتا آئے بھئی میں ہاتھ جوٹے کروں میرے ساتھ چلیے گا تو روایات سن لیجئے اس کے بعد میں نے تمام کر دیا میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ ابھی میں نے تو پڑھینے کی مسائل آپ برداشت نہیں کر رہے مولا جب مدینہ واپس چلے گئے اچھے نا پھر پودی زندگی روچے تھے مولا کا خادم جب سامنے لاتا تھا نا پانی وضو کے لیے مولا پانی دیکھتے کہ مولا وضو کر لیجئے مولا پانی دیکھتے کہ قوتلہ ابن رسول اللہ اچھا ہائے نباسہ رسول پیاسہ مارا گیا امام کا انداز عجیب تھا شام کو ہر روز مولا کا باغ تھا جہاں پانچ سو درخت ہر روز شام کو مولا باغ میں جاتے جیسے ہی شام کا وقت ہوتا نا سارے قصاب اپنے اپنے کشتوں پر کپڑا ڈال رہیتے تھے کیوں؟ کیونکہ مولا سجاد گوشت نہیں بھیت پاتے تھے شام ایک قصائی بھول گیا مولا سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا اس نے اپنے کشتے پر کپڑا نہیں ڈالا تھا جانور پر کپڑا نہیں ڈالا تھا مولا سجاد نے گوشت دیکھا فوراں کربلا کا رخ کیا بلند آباس سے رو جائے گئے ہائے میرے بابا مارے گئے سارے مدینے والے رونے لگے اور ایک مرتبہ کہا ہے قصائی تو نے کیوں نہیں اپنے جانوروں پر کپڑا ڈالا کہ میں بھول گیا تھا کہا مولا مجھے معاف کرنے میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا مولا نے کہا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جواب دو گے اس نے ہاتھ جو کہ کہا مولا فرمائیے کیا سوال ہے آپ آلے رسول ہیں اب اگر میری طرف دیکھ سکے تو دیکھئے میں نے تمام کر دیا مسائل کیا کہا ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا کہا اے پسائی اتنا بتا جب تو اس جانور کو زبا کرنے لگا تھا تو نے خنجر کو تیز کر لیا تھا کہا مولا کا آپ کے چھت کا حکم ہے جب جانور کو زبا کرو تو چاکو کو چھوڑی کو خنجر کو تیز کر لوں مولا نے کمرتبہ کربلا کا روح کیا کہا بابا وہ کیسے مسلمان تھے آپ کو بغیر تیز کیے خنجر سے زرہ کر دیا مولا نے کہا اے پسائی میرا دوسرا سوال تُو نے جب اس جانور کو زبا کرنے کا ارادہ کیا پانی پلا دیا تھا کہا مولا رسول خدا کی سنت ہے جانور کے سامنے پانی رکھو جب وہ مو ہٹائے تو پھر زبا کرو پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا آخری سوال اتنا بتا کو دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تُو نے جانور زبا کیا کہ نہیں مولا میں چھپا کے زبا کرنا ہوں مولا نے کہا ہائے میرے بابا میری طبی صدر قدم کے فاظرے بے پانی ایک دی رہی ازمنون بغیر چپائے میرے بابا کا ماما اترا خنجر جلائے بس بھئی دو منٹ کی زحمت ہے مجھے معلوم ہے تابوت تیارہ برامت ہونے والا ہے مولا سجاد کا تابوت ہے میرا ایک سوال آپ سے پوری دنیا میں صرف دو تابوت ہیں چاہے عراق میں ہوں ایران میں ہندوستان پاکستان لبنان کہیں دنیا میں چلے جائیے جب دو تابوت برامت ہوتے ہیں اس پہ آپ نے دیکھا ہمیشہ زنجیرے ہوتے ہیں بیڑیاں ہوگی ہیں دو تابوت پہ ایک ساتھوے امام کے دوسرا چوتھے امام کے دو اماموں کی زنجیرے کاتی نہیں گئے عجر و کمال اللہ عجر و کمال ہاتھ جوڑ کے آخری جملے سن لیجئے بس میں آپ کوئی رونے میں بخل نہ کرے آخری جملے تابوت آئے گا نا جانتے ہیں ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے جب میرے بابا کا تابوت اٹھے میرے باپ کا جنازہ اٹھے تو زیادہ سے زیادہ نماز میں آئے زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں آئے مجلس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے آج ایک نوجوان نے مجلس رکھی کہا ابھی بھی میرے باپ دادا کو یاد رکھیے گا انہوں نے مجلس کی چیئے حسین کی مجلس رکھی ابھی تک بیٹے یاد کر رہے ہیں امام باقر ایک منطبہ لوگوں کو کہنے لگے لوگوں کو بتا دو میرے بابا کو زہر دے دیا چوتھے امام نے کہا بیٹا لوگوں کو نہ بھلانا کہ بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ لوگ آئے مولا نے فرمایا میری بھی یہی حق نہ تھی لیکن ہاں نباس ہے رسول زہرہ کے لال کا جنازہ بنا رہا آج رکھم علی اللہ آج رکھم علی اللہ بس بھئی آخر جملہ میں نے زحمت کو تمام کر دیا ثابوت آ گیا ہے جملے سنیں گے آخری آخری جملے بس میں میں نے تمام کیا آپ معتم کرتے جائیے گا میرا جملہ سن لیجئے ایک مرتبہ امام باقر نے بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا ہے کاندھا دیا چوتھے امام نے کہا مجھے میرے چچا حسن مشتبہ کے پہلوں میں دفنانا جب تابوت اٹھا ہاتھ جوڑ کے ٹھوپر میں در دیکھئے گا ایک اونٹنی تھی جو تڑپ رہی تھی امام باقر سے پوچھا مولا یہ کیا کر رہی ہے کہ میرے بابا اسی پہ سوار قید میں رہے اونٹنی کو آزاد کر دو امام کی قبر پہ جا کے گر گئی تین دن تک روتی رہی پھر ڈم نکل گیا مولا باقر سے پوچھا مولا کیا کہتی تھی کہ بار بار کہتی تھی میرے مولا چلے گئے جس کی قبر پہ تازیانوں کے مشاہ ہائے سجا ہائے سجا ہائے سجا موسیقا موسیقا